یہ ہے ہمارا بارہ مولڈ بیٹری اور سولر پینل سے چلنے والا کاویہ جو کہ آپ بھی ایک اناڑی بندہ بھی گھر کے اوپر بنا سکتا ہے یہ دیکھیں جی ٹانکے والی تار کو کیسے پگلا رہا ہے یعنی کہ ایک بجلی والے کاویے سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے یہ والا کاویہ السلام علیکم میرا نام ہے کاشیف اور آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرک اور لائن بجلی والے کاویے تو آپ نے بہت زیادہ استعمال کیے ہوں گے اور دیکھیں بھی ہوں گے تو بھئی آج کی ویڈیو جو ہے نا بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج بھی ہم نے بجلی والے کاویہ نہیں بلکہ بجلی والے کاویے کو کنورٹ کر کے ہم نے بنانا ہے بارہ مولڈ یعنی کہ کوئی بھی بارہ مولڈ کی بیٹری ہے نا آپ کے پاس یا سنگر سولر پینل ہے سولر کے اوپر چلنے والا کاویہ جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بنانا سکھانا ہے تو بھئی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو ہوگی اور بھئی کوئی بھی اس میں روکٹ سائنس نہیں ہے ایک آم بندہ ہوگا نا آناڑی بندہ بھی وہ بھی اپنے گھر کے اوپر اس کاویہ کو ایزیلی بنا سکتا ہے یعنی کہ یہ بجلی والا کاویہ ہے میرے پاس جوکہ اکثر ویڈیوز میں آپ نے میرے پاس دیکھا ہے تو بھئی ہم نے اسی کو اسی کو ہم نے بیٹری کے اوپر اور سولر پینل کے اوپر چلنے والا کاویہ بنانا ہے کیسے بنے گا یہ آج کی اس ویڈیو میں بات کرنی ہے ٹائم بڑا قیمتی ہے زیادہ کیے بغیر ویڈیو کے جانے پڑھتے ہیں جی تو بہرے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دوں اگر آپ کا کاویہ آپ کو تنگ کر رہا ہے ٹانکہ نہیں لگاتا یا ٹانکہ چپکتا نہیں ہے اس کے ساتھ یا کوئی بھی کاویہ سلیٹڈ اگر مسائل ہے تو بھئی اس پہ میں نے ایک مکھن ملائی والی ویڈیو بنائی ہوئی ہے لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گا جا کے دیکھ لیں بڑا مزا آنے والا ہے اچھا آپ کیا کر لیتے ہیں جی سب سے پہلے بھئی اس کو ہم بجلی سے الگ کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ بجلی والا کاویہ ہے ٹھیک ہے جو ہم یوز کرتے ہیں گھر کے اوپر تو بھئی میں نے کیا کرتا ہوں اس کو ذرا اوپن کر لیتا ہوں جی تو بہرے دوستو اس کو میں نے اوپن کر لیا ہے ٹھیک ہے اس کو الگ کرنے کا سمپل سا بھئی طریقہ ہے یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں سے اس کو پیس لوز کیے یہ دیکھیں جی اس کا ورما بھی ہم نے نکال دیا ہے اور اس کا آگے سے ایلیمنٹ بھی نکال دیں گے ہم ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ ہمارا تھا بجلی والا ٹھیک ہے اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ایک دوست کہہ رہے تھے کہ میرا کاویا شورٹ کر رہا ہے شورٹ مار رہا ہے تو بھئی کیا ہوتا ہے ایک سر اوقات میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہاں سے یہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہوں اس کے اوپر چھوٹا سا ایک جوڑ ہے یہ دیکھیں یہ والا یہ چھوڑا جوڑ ہے یہ اس کی وائر جو ہوتی ہے یہ اوپر لپیٹ کے سائٹ پر رکھی ہوتی ہے اگر یہ اٹھی ہوئی ہے اوپر کی طرف تو بھئی یہ اس باڑی کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہے تو وہ شورٹ کر رہا ہوتا ہے تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے اس جوڑ کو یہاں سے بٹھا دینا ہے اچھے طریقے سے ٹھیک ہے تیسٹر کی مدد سے اگر اٹھا ہوا ہے اور اگر زیادہ اٹھا ہوا ہے تو اس کے اوپر والا حصہ کٹ کر دیں وہ کرنے سے آپ کا جو کاویا ہے آپ کو شورٹ نہیں مارے گا ٹھیک ہے آپ کیا کرتے ہیں یہ چیزیں ذرا سائٹ پر کرتے ہیں یعنی کہ جو بجلی والی چیزیں ہیں بجلی والی کاویا ہم نے ختم کر دیا اس کو میں نے سائٹ پر کر دیا اچھا جی یہ جی ہمارے پاس اب صرف اور صرف سمپل جو ہے نا وہ کاویا کی باڈی رہ گئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب کیا کرنا ہے جی اب ہم نے کیا نکالنا ہے جس سے ہمارا بارہ مولڈ کا کاویا بننا ہے یعنی کہ سولر اور بیٹری پر چلنے والا کاویا بننا ہے تو وہ ہے جناب یہ شواکار ٹھیک ہے یہ چیز یہ کیا ہے جی یہ گلو پلگ ہے ٹھیک ہون سے پلگ گئے ہیں یہ ڈیزل انجن والی گاڑی آپ نے دیکھی ہوگی اگر آپ ڈیزل انجن آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ اچھی طرح واقف ہوں گے جن کو نہیں بتا تو بھئی آپ یہ گاڑیوں کے سپیر پارٹ والے کے پاس جائیں ان کو بولیں بھئی ٹو سی کا ٹو سی کا گلو پلگ دے دیں ڈیزل انجن والی گاڑی کا ٹھیک ہے اس کی پرائس کی بات کروں تو بھئی یہ مجھے اپنی مارکٹ سے تین سو ربے کا ملا ہے آپ اپنی جو ہے گاڑیوں والی مارکٹ یعنی کہ سپیر پارٹ والی جو گاڑیوں کی مارکٹ ہے وہاں سے جا کے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اسی سے ہمارا کاویا بننا ہے بلکہ بننا کیا ہے بھئی کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں بنا بنایا ہے یہ دیکھیں جی یہ چیز ہے یہ ٹھیک ہو گیا جی اب اس کا کیا سین ہوگا ایک ایک چیز بھی آپ کو میں بتا دوں گا یہ دیکھیں ایسا اس کو نیٹ لگا ہوتا ہے تو بھئی یہی چیز ہے اچھا اسی سے ہی پانی بھی گرم کرنے والا راڈ بھی بناتے ہیں اسی چیز سے بھئی ایسی اس میں سے بہت ساری چیزیں آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کہیں گے تو اس سے میں پانی گرم کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے اچھا ابھی کیا کرنا ہے جی اس کا یہ جو پیچھلے والا نیٹ ہے اس کو میں دورا کھول لیتا ہوں اچھا جی جو ہی نیٹ کھولیں گے تو یہ ایک یہ واشہ رہا ہے ٹھیک ہے پلاسٹک والی ٹھیک ہے ہارڈ پلاسٹک کی واشہ رہا ہے اس کو میں نے سائیڈ پہ رکھا تو بھئی اب اس کی مین تارے کانکہ لگانی ہے بھئی اب اس میں یہ نہیں کہ آپ نے کچھ سرکر ڈالنا ہے کچھ بھی نہیں بھی بنا بنایا کاویا ہمارا یہ دیکھیں جی یہ جو ہمارا لوے والی باڈی تھی یعنی بجلی والے کاویا ہے کہ اسی کو اس کے اندر میں نے فیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا اس کو اٹھا دینا ہے تاکہ یہ اچھے دیکھیں اس کے اندر آ جائیں یہ دیکھیں جی یہ اس کے اندر اسی باڈی کے اندر فیٹ آ گیا ٹھیک ہے اوپر سے اس کو کور کرنے کے لیے ہم کچھ اور لگا دیں گے بھئی اوپر کوئی کیل وغیرہ لگا دیں گے ٹھیک ہے ہو گیا اچھا جی یہ اس طریقے سے کوئی شیپ بنے گی ٹھیک ہے ہمارے کاویے کی تو بھئی یہ بھی ہم کر لیتے ہیں بعد میں اس کا سسٹم کرتے ہیں اب سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ہم اس کے اوپر تار لگا لیتے ہیں بھئی تار کہا لگانی ہے ایزی طریقہ ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں یہ دیکھیں جی یہ جو نیٹ نظر آ رہا ہے یہ آپ نے ربڑ والی واشر رکھنے کے بعد یہ دیکھیں ایک یہاں پہ تار لگا دینی ہے اس کی اور ایک یہ جو گول گول آپ کو نظر آ رہا ہے بڑا سا نیٹ والا حصہ یہ چیز اس کے اوپر لپیڈ دینی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں دونوں تاریں لگاتا ہوں اس طرح آپ نے ٹائٹ کر دینی ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی لوزنگ شوزنگ نہ ہو ٹھیک ہے ایک یہ تار لپیڈ لی اب ایک ہم نے یہ دیکھیں سٹیل کیل کی مدد سے ایک تھمبل سا بنا لیں گے ہم یہ ایک ہمارا تھمبل بن گیا یہ ہم نے اس کے اوپر لگا دینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس طریقے سے تاکہ ہماری دونوں تاریں جو ہیں وہ ایزی لی لگ جائیں اب اوپر سے یہ جو ہم نے نیٹ کھولا تھا یہ ٹائٹ کر دینا ہے یہ جناب ہمارا کاویا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اچھا ابھی ایک چیز ہم نے کیا کرنی ہے یہ اس طرف کو نہ آئے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے اس کے اوپر تھوڑی سی ٹیپ لپیٹ دیں گے ٹھیک ہے اب یہ حصہ یہاں تک گرم نہیں ہونا صرف یہ والا حصہ گرم ہونا ہے ٹھیک ہے یہ والا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ حصہ گرم نہیں ہونا اس لیے یہاں پہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ٹیپنگ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے ٹائٹ کر کے ٹیپ لپیٹ دیا تاکہ یہ پیشے نہ آئے تو اب کیا کرنا ہے اس کو ہم نے بجلی والا جو کاوی ہے اس کی باڈی میں فٹ کرنا ہے اس کو اس میں فٹ کر لیتے ہیں اچھا تار میں نے اس کے اندر اس باڈی کے اندر ڈالنی ہے ٹھیک ہے جو بجلی والا کاوی ہے تھا ہم نے اس کے جو باڈی ہے وہ یوز کرنی ہے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے اس کو ہم نے فٹ کرنا ہے آرام کے ساتھ بلکل یہ کافی ہارڈ ہے تو اس وجہ سے یہ بڑی مشکل سے چڑھائے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چڑھ چکا ہے اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم کیا کریں گے یہ ایک کلپ لگا دیں گے ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ میں کلپ بھی لگا دیتا ہوں تاکہ یہ اس کی پکڑ جو ہے وہ بنی رہی یہ گیاس والا کلپ ہے یہ دیکھیں جی اس کو میں یہاں جی تو پہر دوستو کلپ بھی لگ چکا ہے یہ دیکھیں جی کچھ اس طریقے سے ہمارا کافیا جو ہے وہ یہاں تک موچ چکا ہے اب کیا کرنا ہے جی یہ جو پلاسٹک والی باڈی تھی یعنی کہ بجلی والی جو باڈی تھی اس کو اس کے اندر میں فٹ کر دوں گا جی تو پیارے دوستو کچھ اس قسم سے اس کی لک نکل کے آ چکی ہے یہ دیکھیں جی ہمارے بیٹری والے بارہ وولٹ کے کافیا کی ٹھیک ہوگا جی اب اس کے آگے سے یہ دیکھیں جی جی اب ڈیریکٹلی ہم نے کیا کرنا ہے بیٹری پہ لگانی ہے تو یہاں سے میں اس کی تار جو ہے وہ ذرا کھلی کر لیتا ہوں تاکہ ایزی لی بیٹری کے ساتھ لگ سکے آپ چاہیں تو اس کے اوپر کلپ بھی لگا سکتے ہیں وہ جو چونٹیاں ہوتی ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں میں بارہل اس کو ابھی ڈیریکٹلی بیٹری کے ساتھ لگاؤں گا تو بھئی اس کو چیکنگ پوائنٹ پہ لے چلتے ہیں اور اپنے ساتھ کوئی ٹانکے شنکہ بھی لگتے ہیں اچھا ٹانکے والی وائر یہی ہے اگر آپ کا ٹانکہ وغیرہ نہیں لگ رہا ویسے تو میں نے ویڈیو کا آپ کو بتا دیا ہے تو پھر بھی ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھئی اس کا نمبر جو ہے وہ آپ کو سائٹ پہ نظر آ رہا ہے یہ والی میں وائر ہیوز کرتا ہوں بہت ہی زبردست اور اے وان وائر ہے آرام سے ٹانکہ لگتا ہے بلکل ملائی کی طرح ٹھیک ہو گیا اچھا ابھی یہ بلکل کاویا بن چکا ہے لک اس کی دیکھ لیں بھئی اس قسم سے کچھ نکل کے آ رہی ہے وہی بجلی والا کاویا ہے اس کو ہم نے کنورٹ کر کے بارہ وولٹ بیٹری والا بنا لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ بیٹری پہ ڈائریکٹ لی چلے گا اور سولر لگا ہوئے تو بیٹری لگا سکتے ہیں اس کے امپیر بھی چیک کرتے ہیں ریزلٹ بھی دیکھتے ہیں چیکنگ پوائنٹ پہ چلتے ہیں ساری باتیں وہاں پہ کر لیتے ہیں جی تو جناب چیکنگ پوائنٹ پہ ہم آ چکے ہیں اچھا یہ جناب ہمارا کاویا وغیرہ پڑا ہوئا ہے اور میٹر وغیرہ بھی میں نے نکال لیا ہے جس پہ امپیر وغیرہ چیک کروانے اور ایک میں بھلپ لائے ہوں جس کے اوپر ہم نے ٹانکہ لگانا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کو آن کرنے سے پہلے اس کو میں ریتی کے ساتھ یہاں آپ کے پاس ریکمال ہے تو بھئی آگے سے اس کو مو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا رگڑ لیتا ہوں تاکہ یہ کلیر ہو جائے تھوڑا تھوڑا صفائی ہو جائے ویسے تو بھئی اس کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے ہیٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو جانا ہے کہ اس کے ساتھ ہم کوپر والا جو ہے وہ ٹانکہ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ابھی میں اس کو رگڑ لیتا ہوں جی تو جناب رگڑنے کے بعد بھی ہمارا کاویا بلکل کلیر ہو چکا ہے اچھا یہ بیٹری ہے بارہ مولٹ کی آپ کے پاس کوئی بھی بیٹری آپ اس کے اوپر چیک کر سکتے ہیں سنگل بیٹری کو پر ٹھیک ہو گیا اچھا یہ جناب میں نے میٹر وغیرہ بھی نکال لیا ہے آپ اس کی وائر وغیرہ نکالتے ہیں لگاتے ہیں اس کے اوپر آگے اس کے ویسے میں نے وہ چھٹکیاں نہیں لگائی چونڈیاں نہیں لگائی جس کو کہتے ہیں میں ڈریک لگاؤں گا آپ کلیپ بھی اس کو لگا سکتے ہیں اچھا یہ بلپ ہے میرے پاس جس کو میں نے ٹانکہ لگانا ہے ایک میں نے اس کی جو آپ نے دیکھی ہوگی وہ سائیڈ جو ہے وہ بلک ہوئی ہوئی ہے جس کو میں نے نکال کر واپس اس کے اوپر ٹانکہ لگانا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے نکال دیا ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس کے اوپر ہم نے ٹانکہ لگانا ہے تو یہ میں یہاں پہ رکھ لیتا ہوں اور کاویا وغیر کی وائر لگاتا ہوں ریڈی کرتا ہوں آن کرتا ہوں اس کے امپیر چیک کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ٹانکہ لگا جی تو جناب کاویا میں نے آن کر لیا ہے دونوں وائر لگا چکا ہوں بیٹری کی سب سے پہلے آپ کو میں اس کے امپیر چیک کروا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آٹھ اشاریہ دو ٹھیک ہے آٹھ امپیر یہ کاویا اس وقت لے رہا ہے اور یہ دیکھیں لگاتے ہی یہ اتنا زیادہ ہیٹ ہو گیا ہے کہ آگے سے یہ ریڈ ہو گیا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ آپ کوئی بھی ٹانکہ لگا سکتے ہیں میں لائٹ بند کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں بلکل ریڈ ہوت ہو چکا ہے اسی سے ہم یہ جو پانی گرم کرتے ہیں یہ پانی گرم کرنے کے لئے بھی یوز ہوتے ہیں وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا تو بھئی یہ دیکھیں اس کے ساتھ آپ کوپر والا ٹانکہ بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ ہیوی ٹانکہ بھی اس طرح لگ جائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ ہیٹ ہو گیا ہے تو بھئی اب کیا کرتے ہیں میں وہ بلک نکال لیتا ہوں جی تو جناب بلک جو ہے میں نے رکھ دیا ہے اور اب بسم اللہ کر کے ٹانکہ لگاتے ہیں تو یہ جناب اچھا جیسی میں نے ساتھ جوڑا ہے یہ اتنا زیادہ ہیٹ ہے کہ بھئی اس نے ایک دم سے ٹانکے کو یعنی کہ ٹانکے والی تار جو ہے اس کو پگلا دیا ہے تو یہ دیکھیں جیناب ٹانکہ لگ بھی گیا ہے یہ والا دیکھیں گی بہت ہی بہترین ٹانکہ لگا ہے میں نے جیسی ساتھ ٹچ کیا ہے تو وہ اتنا زیادہ ہیٹ ہے کہ اس نے ایک دم سے اس تار کو پگلایا ہے اور ہمارا ٹانکہ جو ہے وہ لگ چکا ہے تو بھئی اس کے ساتھ آپ مین جو ہے ہیوی ٹانکہ بھی لگا سکتے ہیں یعنی کہ کوپر والا ٹانکہ وہ بھی لگ سکتا ہے وہ اس پہ بھی خیر ایک دماغہ ٹرائی کر لیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی لگا لے گا جتنا زیادہ یہ ہیٹ ہے تو بھئی یہ سارا سین ہے آپ بھی اس کو گھر کے اوپر بنائیں اور بھئی آپ کے بس بیٹری ہے یا سولر پینل ہے سولر پینل پر یہ ڈائریکٹ بھی چل جائے گا ایک سولر پینل پر تو یہ سارا سین ہے اچھا دیکھیں اس کو میں نے بند کیا ہے جب اور بند کرنے کے بعد بھی یہ ایک سے دو میٹ گزر گئے ہیں اس کے باوجود بھی دیکھیں یہ کتنا زیادہ ہیٹ ہے کہ یہ ابھی بھی جو تار ہے ٹانکے والی اس کو پگلا رہا ہے تو بھئی یہ سارا سین ہے آپ بھی اس کو گھر کے اوپر ایزیلی بنا سکتے ہیں ایک اناڑی بندہ بھی ہے وہ بھی اس کو ایزیلی بنا کر اپنے گھر میں اس کو استعمال کر سکتا ہے بھئی آپ اس کو لوڈ شیڈنگ کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس سولر لگا ہوا ہے آپ اس کو بیٹری کے ساتھ اٹیچ کر کے ڈائریکٹ لی طور پر یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ بیجلی کی بجلت کر سکتے ہیں بھئی چھوٹی سی ویڈیو تھی ویڈیو کیسی لگی اگر اچھی لگی سمجھ میں آگئی تو لائک کیجئے گا چینل پہ اگر نئے ہیں تو بھئی سبسکرائب لازمی سے بنتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کسی نئی ویڈیو نئے پروجیکٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ